بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالقِ عرض و سما ہے اور مالکِ شرق و غرب درود و سلام شانِ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے اور آپ موجود ہیں اس وقت میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر پاکستان کی سیاست میں گزرے دنوں میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا کردار ایک ہی ہے اور وہ ہے جنرل کمر جاوید باجوا سابق آرمی چیف پاکستان آئے روز ہر حوالے سے سارے سیاستدانوں کے دعوے ان سے منصوب دعوے اور صحافیوں کے انکشافات یہ ساری چیزیں جمع کی جائیں تو گمان کیا ہوتا ہے کہ شاید اس ملک میں ایک ہی نام تھا جو گونجتا تھا اور وہ تھا جنرل کمر جاوید باجوا سابق آرمی چیف حامد میر آج کل پوری فارم میں ہیں اور ان کے انکشافات نے ہلا کے رکھ دیا ہے تازہ ترین انکشاف کہ پاکستان میں مارشلہ لگنے جا رہا تھا پانچ ہزار افراد کی لسٹیں تیار تھیں جن کو گرفتار کیا جانا تھا یہ دعویٰ ہے حامد میر کا جنرل باجوا کے حوالے سے اور ناظرین مزید حامد میر نے کیا انکشاف کیا کہ شہباز شریف کو لانا چاہتے تھے دوہزار اٹھارہ میں باجوا صاحب لیکن شہباز شریف مانے نہیں عمران حان کو مجبوراً ان کو لانا پڑا متبادل کے طور پر اور ایک اور بڑا دعویٰ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ ان کو جنرل باجوا نے کیوں ان سے کہا آپ استفادیں یا پھر آپ الیکشن کروائیں اور انہوں نے انکار کیسے کر دیا کیسے ان میں جرت آئے ان کو نہ کرنے کی یہ ہے میری آج کی اس خصوصی ویڈیو کا موضوع خبر کچھ یوں ہے حامد میر انہوں نے ایک کالم لکھا ہے اور اس کالم میں انہوں نے جو دعوے کیے ہیں جو انکشافات کیے ہیں جو کھل کر باتیں لکھ دی ہیں انہوں نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ فواد چوہدری نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران ہان نے اس ملک کو مارشللہ سے بچایا اور دلیل اس بات کی یہ کہہ کر دی کہ اگر صدر عارف علوی نئے آرمی چیف کی تقرری پر دستحت نہ کرتے تو ایک ملک کے اندر ایسا بہران جنم دے رہا تھا جس کے نتیجے میں مارشللہ لگانے کی تیاریاں مکمل تھیں حامد میر کہتے ہیں کہ ایک طرف جنرل باجوہ دوسری بار ایکسٹینشن لینے کے لیے تگو دو کر رہے تھے اور دوسری جانب انہوں نے نام نہیں لکھا لیکن اشارہ دے دیا ہے کہ ایک اور صاحب تھے جو نون لیگ اور پیپرس بالٹی کی قیادت کو یہ باور کرا رہے تھے کہ اگر مجھے موقع دیں آپ مجھے آرمی چیف بنایا جاتا ہے تو میں عمران حان کو نیستو نابوت کر دوں گا اور میرا فیض غیر مشروط ہوگا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کی جانب اشارہ ہے اور ناظرین آگے چل کر حامد میر لکھتے ہیں کہ واقعی حالات ایسے تھے سمری جو بھیجی جانی تھی ایوان صدر اور اس سے پہلے وزیراعظم ہاؤس میں جی اچ کی جانب سے نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے اس میں پوری طرح سے جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی تھی اور گمان یہی تھا کہ صدر کو منع کر دیں گے عمران حان آپ نے اس سمری پر دستہت نہیں کرنا ہے نتیجہ کیا نکلے گا حالات بگڑیں گے اور مارشاللہ لگ جائے گا حامد میر نے اپنے اسی کولم میں لکھا ہے مارشاللہ کس نے لگانا تھا ظاہر ہے جنرل باجوہ نہیں لگانا تھا اور میں ان کی زبان سے مارشاللہ کی تقرار کا ذکر ایک بار نہیں دو بار نہیں متدد بار سن چکا ہوں اور جنرل باجوہ کی ایک درینہ حاہش ہے کہ پانچ ہزار افراد کو لٹکانا ہے اور یہ خواہش اکثر ان کے لبوں پر مچلتی تھی لیکن انگڑائی لے کر دل میں سو جاتی تھی اور اس خواہش کا اظہار انہوں نے انڈی یو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے کئی گھنٹوں کا جو خطاب تھا اس میں بھی یہ بات دہرائی اور کہا پہلے انہوں نے کہا کہ جمہوریت اور پھر کہا کہ پاکستان میں مارشللہ لگانا بہت آسان ہے اور پھر یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ہر وقت لسٹیں بنی ہوتی ہیں جن لوگوں کو ہم نے گرفتار کرنا ہوتا ہے اور پھر حامد میر کہتے ہیں کہ مجھے محاتب کر کے جنرل باجوہ نے کہا آپ بھی کبھی ہماری اس لسٹ میں شامل ہوتے ہیں اور کبھی اس سے ڈراپ ہو جاتے ہیں اور اس موقع پر وہ کہتے ہیں کہ صحافیوں پر جنرل باجوہ نے کھل کر غصہ نکالا اور کہا کہ مسئلہ کشمیر جب بھی حل ہونے کے قریب لاتے ہیں تو آپ شروع کر دیتے ہیں کشمیر فروشی کا چورن بیچنا اور یہاں انہوں نے ذکر کیا صحافیوں کی تنہاؤں کا اور کہا کہ آپ بہت زیادہ تنہائے لیتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے اس پر نسیم ظاہرہ جو کہ خاتون انکر ہیں انہوں نے جنرل باجوہ کو ٹوکا اور کہا کہ آپ اب ثبوت پی دیں اس پر جنرل باجوہ غصے میں آگئے انہوں نے دبانے کی کوشش کی نسیم ظاہرہ کو لیکن ان کی کمزوری یہ حامد میر نے لکھا ہے اپنے کالم میں کہ مردوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں لیکن نسیم ظاہرہ کی کوئی کمزوری طاقتور آدمی کے پاس نہ تھی اس لئے نسیم ظاہرہ نے دبنگ انداز میں بات کر کے طاقتور ترین آدمی کو چپ کرا دیا اور انہوں نے موضوع بدل ڈالا دن آگے چل کر حامد میر نے مزید کچھ انکشافات کر دی ہیں اور انہوں نے ایک بیانیاں یہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں شاہباز شریف کو لانا چاہ رہے تھے جنرل باجوہ وزیراعظم کے طور پر ان کو پیغام یہ دے دیا گیا کہ آپ کو دوری اختیار کرنا ہوگی اپنے بڑے بھائی جان سے میاں محمد نواز شریف سے لیکن نواز شریف نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو کسی صورت بھی چھوڑ نہیں سکتا وزارت عزمہ چھوڑ سکتا ہوں اس لیے مجبوراً دوہزار اٹھارہ میں عمران حان کو لانا پڑا یہ دعویٰ ہے حامد میر کا اور مزید آگے جا کے انہوں نے کچھ اور دعویٰ کر ڈالے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عدم اعتماد کی جب تحریک آئی تو جنرل باجوہ کو دھوکے میں رکھا پی ڈی ایم نے اور عمران حان یہ سمجھتے رہے کہ رجیم چینج سارا کچھ کیا دھرہ جنرل باجوہ کا ہے لیکن یہ ایک سرپرائز تھا بفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کا جو انہوں نے جنرل باجوہ کو بھی دے ڈالا اور ناظرین حامد میر کہتے ہیں کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آ گئی تو جنرل باجوہ نے جو بندے رکھے ہوئے تھے پرائیویٹ ان کی جانب سے پیغام پی ڈی ایم کے لیڈروں کو جاتے رہے کہ آپ عمران حان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس پر پی ڈی ایم کی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی اور انہوں نے جب رابطہ کیا ان کو جواب یہ ملا کہ بطور ادارہ ہم سیاست سے توبہ کر چکے ہیں لیکن آرمی چیف اپنی ذاتی حصیت میں اگر کوئی پیغام بھیج رہے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے اور یہاں حامد میر نے خالد مگسی کو کوٹ کیا ہے جو بلوچستان سے باپ پارٹی کے بلوچستان عوامی پارٹی کے ایمنے ہیں کہ ان کو بلایا گیا کہا گیا کہ آپ واپس جائیں اور عمران حان کی کیمپ میں بیٹھ جائیں تو حالد مگسی نے کہا کہ آپ نے خود ہی تو ہمیں کہا تھا اور اب ہم کیسے واپس جائیں اور اس پر حامد میر کا دعویہ ہے کہ حالد مگسی نے کہہ دیا کہ آپ نے مارشاللہ لگانا ہے تو لگا دیں لیکن ہم پیچھے نہیں اٹنے والے اور حامد میر نے یہ فکرہ لکھا ہے کہ باپ تو باپ کی باپ نکلی اور ناظرین مزید حامد میر نے ایک اور دعویہ کیا ہے انکشاف نمہ وہ کہتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنرہ پاکستان ان کو جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ فوری الیکشن کی تاریخ تھے ملک میں یا پھر استیفاتے تھے لیکن سکندر سلطان راجہ ڈٹ گئے انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے نہ کر دی ایک تگڑے طاقتور ترین آدمی کو یہ جورت ان میں کیسے آئی کیوں آئی حامد میر نے کہایا کہ میں اس وقت پھر کسی وقت بات کروں گا تو ناظرین یہ ہیں وہ سارے مروضی حالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں حامد میر نے جو بے شمار دعووں پر دعوے پندار کھول دیا ہے ایک نیا ایک پندورا باپس کھول کر رکھ دیا ایک نئی بحث شیر دیا سیاسی حلقوں میں کیا کہتے ہیں کہ مارشاللہ لگنے کا امکان تھا اگر آرمی چیف کی تقرری کی سمری صدر عارف علوی مسترد کر دیتے اور اگر مارشاللہ لگتا تو پانچ ہزار افراد کی لسٹیں تیار تھیں جن کو گرفتار کر کے لٹکانا تھا کیونکہ یہ جنل باجوا کی درینہ ایک خواہش تھی اور مزید انہوں نے کہا کہ دولار اٹھارہ میں لانا تو شعباز شریف کو تھا وہ نہیں مانے مائنس نواز شریف کو کر کے اس لئے مجبوراں امران حن کو لانا پڑا تو ناظرین یہ ہیں وہ بڑی باتیں جو حامد میر نے اپنے کولم میں بھی کی ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے ایک کانفرنس میں بھی یہ باتیں کھل کر کی ہیں اور اب وہ تواتر سے بولتے چلے آ رہے ہیں اور ناظرین یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے ایک طرف حامد میر یہ دعوے کر رہے ہیں اور دوسری جانب یہی دعوے کسی اور انداز میں بھی کیے جا رہے ہیں کہ سارا پلین جو تھا ادم اعتماد کی سیج جو سجائی تھی وہ بھی دعوے کیا جا رہے ہیں تو اب آنے والے دنوں میں مزید دیکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا حامد میر اور کچھ دن پہلے پشاور میں احمل ولی کانسٹ جو ہیں انہوں نے بھی بڑی قابل اعتراض زبان استعمال کی ہے اداروں کے حوالے سے آج مولانا فضل و ریمان بھی کھل کر برسے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کیا کوئی ایک نئی مہم ہے اور اگر یہ مہم ہے تو ٹارگٹ کیا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ